اعوذ باللہ من الشیطان الرعجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس خاص ویڈیو میں سورہ فاتحہ کی خاص فضائل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جماعت المبارک کے دن سورہ فاتحہ کا ایسا عمل جسے کرتے ہی انشاءاللہ عزوجل ہر حاجت ہر مراد پوری ہوگی ہر مشکل آسانی میں بدل جائے گی اور ہر دعا قبول ہو جائے گی یہ سورہ فاتحہ کا بہت خاص اور مجرب عمل ہے جس بہن بھائی کو یہ خاص عمل بتایا گیا اور جس کسی نے بھی اخلاص نیت کے ساتھ اس عمل کو کیا تو انشاءاللہ عزوجل ان سب کا یہی کہنا ہے کہ تمام مشکلات آسانیوں میں بدل گئیں ناظرین جب آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آئے تو ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے اچھی صحت کے لیے رکی ہوئی شادی کے لیے پسند کی شادی کے لیے تمام مسائل کے حل کے لیے جادو، بندش، جنات، کرزوں کے امبار کو ختم کرنے کے لیے گھرز کے زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس طریقے سے سورہ فاتحہ کو پڑھ لیں انشاءاللہ عزوجل تمام مسائل منٹوں میں حل ہوں گے یہ اتنا طاقتور عمر ہے کہ اگر اللہ پاک چاہے تو اس عمل کے صدقے سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکال سکتا ہے یہ عمل آپ نے شب جمعہ کو یعنی جمعہ رات کی رات آج کی رات سے شروع کرنا ہے پہلی شب شب جمعہ کو سورہ فاتحہ ستر مرتبہ پڑھنی ہے اگرے دن یعنی جمعہ کی رات کو ساٹھ مرتبہ پڑھیں پھر پچاس مرتبہ پھر چالیس مرتبہ پھر تیس مرتبہ پھر اگلی رات کو بیس مرتبہ آخری دن بدھ کا ہوگا اگرے دن سے پھر وہی ترطیب شروع کرتے جگہ اور وقت ایک ہی ہونا چاہئے ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کریں مرد حضرات کے لیے خلے آسمان کے لیے ننگے سر بھی پڑھ سکتے ہیں عمل کی اجازت سب کو ہے لیکن یقین شرط ہے وقت اور جگہ کا ایک ہی ہونا ہر صورت میں ضروری ہے انشاءاللہ عزوجل ان دنوں میں حالات بدل جائیں گے نصیب بدلتا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کیونکہ سورہ فاتحہ ہر مرز کا علاج ہے اگر آپ ہر حاجت کو پانے کے لیے سورہ فاتحہ کا عمل کرنا چاہتے ہیں تو نماز فجر کی سنتوں کے بعد اور فرزوں سے پہلے اختالیس مرتبہ سورہ فاتحہ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں اول آخر یارہ مرتبہ درود پاک بھی کریں انشاءاللہ عزوجل اس عمل کے صدقے اللہ پاک سے جو بھی مانگیں گے وہ سب کچھ مل جائے گا یہ عمل آپ نے بلا ناکہ چالیس دن تا کرنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ اولاد نرینہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اولاد نرینہ سے محروم ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ پاک جل سے جل آپ کو اولاد سے نوازیں تو روزانہ 101 مرتبہ سورہ قوسط اور یارہ مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اول آخر یارہ یارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں انشاءاللہ عزوجل اولاد کی نحمت سے اللہ پاک آپ کو نواز دے گا اس کے علاوہ سخت مشکل سے نجات کے لیے سورہ فاتحہ کا یہ عمل نہائی کی مجرب اور خاص ہے ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر کوئی سخت مشکل جو کسی طرح بھی حال نہ ہوتی ہو اور آپ اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہوں تو سورہ فاتحہ کا اکیس دن کا عمل کریں انشاءاللہ عزوجل بہت جلد مشکلات سے نجات حاصل ہوگی یہ عمل آپ نے عشاء کی نماز کے بعد چودہ مرتبہ درود شریف پڑھیں پھر دو رکعت نماز قضاء حاجت کے لیے سے ادا کریں پھر چودہ مرتبہ درود شریف پڑھیں پھر سورہ فاتحہ چودہ مرتبہ پڑھیں اور پھر درود پاک چودہ مرتبہ پڑھیں اس طرح سے یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل ہر مشکل آسانی میں بدل جائے گے اور کوشش کریں کہ اگر یہ عمل کرنا چاہیں تو جمعہ کے دن سے شروع کریں ناظرین و سامین اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے دیج کے اجازت اللہ حافظ